نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلاله و من يذلل فلا حدیلہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ و اشہدو انہ محمدن عبده و رسوله اما بعد فا انہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدعا و كل بدعا دلالا و كل دلالة في النار رب شرح لي صدری و يسر لي امری و احلل اقدة من لسانی يفقه قولی رب اعوذ بك من حمزات الشیاتین و اعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے وہ نبی جس نبی کا امتی ہونا ایک بہت ہی بڑا شرف ہے انبیاء کرام حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت آئے بڑے بڑے آئے بڑی بڑی عظمتوں والے انبیاء کرام گزرے لیکن ان میں سے کوئی بھی نبی اتنی عظمت اتنا مقام و مرتبہ اور اتنی قدر و منزلت کسی نبی کی نہیں تھی جتنی اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہر اعتبار سے کوئی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شعبہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اگر سامنے لائے جائے تو ہمارے نبی کسی معاملہ میں بھی کسی کمی کے شکار ہوں ہر اعتبار سے عالی اس نبی کو اللہ رب العزت نے ہمارا رہبر ہمارا رہنما ہمارا قائد اور ہمارا پیرو مرشد بنایا ہے جس نبی کے امتی ہونے کی خواہشیں پہلے انبیاء کرتے رہے کتنا بڑا مقام ہے کہ پہلے انبیاء ہمارے نبی کی امت میں ہونے کی خواہشیں کرتے رہے کہ اتنا بڑا نبی جو آنے والا ہے کہیں انہیں بھی موقع مل جائے اور ہمیں خواہش کیے بغیر ہی اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا ہے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے لئے اور اس نبی کو جس کا مقام و مرتبہ بیان کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے اس کو اللہ رب العزت نے یہ جو میں نے چھوٹی سی آیت پڑی ہے سورة الاحزاب کی یہ آیت نمبر اکیس ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے اگر کسی کی شخصیت اگر کسی کا کردار اگر کسی کی عادات اگر کسی کا عطوار ہم سے اوجل رہے تو وہ ہمارے لئے نمونہ کیسے بنے گا اگر ہمیں پتا ہی نہیں کہ آپ رات کو جاگتے کیسے تھے دن کو کھاتے پیتے چلتے اٹھتے بیٹھتے کیسے تھے تو وہ ہمارے لئے نمونہ کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب سے آپ کو نبی بنایا ہے تب سے لے کر آپ کی وفات تک اس کے شب و روز ہم تک پہنچانے اپنی ذمہ لے رکھے یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو عبادت کس طرح کرتے ہیں ہم تک نہ پہنچیں کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے اور گھر کے اندر ہوتی ہے اور وہ کام جو آپ نے زندگی میں دن کے وقت کیے ان میں سے کوئی ہم سے اجل رہا جائے گی قطعہ ایسا نہیں ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میرا نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ بہترین نمونہ ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا جس کی عادتیں جس کے اخلاق جس کے کردار کی تفصیلات ہمارے لیے موجود نہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا دیا اور اس نبی کے زندگی کے شب و روز دن کی رات کی ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ فرما دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نہ ہوتے وہ محنتیں نہ کرتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا ان لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے کبھی اتنی فکر نہیں کی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو محفوظ کرنے کی فکر کی دو بھائی سگے صحابہ میں سے دو بھائی سگے ہیں آپ ذرا توجہ فرمانا کہ ہم اپنی ساری زندگی روٹی کمانے کے چکر میں ہی برباد کر دیتے ہیں اور روٹی پھر بھی ہماری پوری نہیں ہو پاتی کبھی کسی نے کہا ہے کہ میرے پاس بہت ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں برتا اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی ورنہ یہ اور آجائے اور آجائے اور آجائے دن رات اسی کام میں لگا ہوا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کی محنتوں کے نتیجہ میں آج ہم اصلاً مسلمان ہیں ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں وہ محنتیں نہ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ نہ کرتے ہم تک دین پہنچتا ہی نہ دو سگے بھائی ہیں اور دو سگے دوست ہیں دو صحابی ہیں مختلف واقعات میں وہ یہ تیہ کر لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی آج تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو آپ نے سارا وقت جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ محفوظ کرنا ہے اور شام کو مجھے دینا ہے اور میں کام پہ جاتا ہوں میں جو روٹی روزی کما کے لاؤں گا وہ میں آپ کو دو دوں گا ہم دونوں وہ جو کمائی ہے اجرت ہے مرزدوری ہے اس کو ہم بانٹ کے کھا لیں گے اور جو تم علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حاصل کرو گے اس کو ہم بانٹ لیں گے دو صحابی یہ نہیں کرتے کہ چلیں کام تو کریں پہلے روٹی کا دندہ تو سیدھا کریں اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے ایک شیڈول تیار کر لیا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا آج تم کام کرو میں حدیثیں جمع کرتا ہوں کل میں کام کروں گا تم حدیثیں جمع کرنا تاکہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے شرف سے بھی مشرف ہوتے رہیں اور کام بھی دونوں باری باری کرتے رہیں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے یہ زوق دے دیا کہ تم میرے نبی کے شب و روز کے تمام لمحات کو محفوظ کرتے رہو اور اس کو تم نے امت کے آئندہ آنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے یہ تاریخ ہے اس میں کوئی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں غلط ہو سکتی ہیں حدیث سو سال کے بعد جمع ہوئی دو سو سال کے بعد جمع ہوئی ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر میرا خیال ہے اگر اجازت دیں تو بنگلہ دیش بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں کیونکہ میں جب بھی ہندوستان کہتا ہوں اس سے مراد انڈیا نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھ لینا چاہتے پھر بھی کبھی بات آ جائے ہندوستان سے مراد ہے متحدہ ہندوستان جب کبھی کٹھا تھا جس سے پاکستان نکلا پھر اسی سے بنگلہ دیش نکل گیا اور اسی سے اصلا یہ نیپال اور یہ وہ کئی ملک نکلے ہوئے ہیں یہ سارا ہندوستان ہے اس ہندوستان کی زمین بڑی عجیب ہے کبھی یہ جالی نبیوں کو جنم دے رہی ہے کبھی ایسے لوگوں کو جنم دے رہی ہے جو اسلام کے خلاف بدزبانی کرنے والے ہیں کہلاتے ہیں مسلمان اور کرتے ہیں اسلام کے خلاف بدزبانی یہ بھی ہماری سرزمین پیدا کرتی ہے جوٹے نبی بھی ہماری سرزمین پیدا کرتی ہے اور یہ بات معروف ہے کہ ہندوستان کے اندر جو قادیان نام کا شہر چھوٹا سا میں نے تو دیکھا نہیں ہے کسی نے دیکھا تو اسے معلوم ہوگا کہ قادیان کتنا شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے اتنا بڑا اس نبی پیدا کر دیا آج اس نے مسلمانوں کے اندر پاکستان میں کیا انڈیا میں کیا برطانیہ میں کیا دور دور تک اپنی شاخیں پھیلا رکھی ہیں وہ لوگ جن کو امت اسلامیہ نے کافر قرار دے رکھا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ساری دنیا میں اپنا شہر پھیلا رہے ہیں اس ہندوستان میں ایک وہ طبقہ بھی اٹھا جس نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہزار چار سو سے زیادہ سال پہلے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایک آدمی شکم سیر ہوگا پیٹ برا ہوا کھانا روٹی بیلنس بینک دولتیں بہت ہوں گی اور وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ گاؤ تقیے پر ٹیک لگائے بیٹا ہوا ہوگا اس کے پاس میری حدیث آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ڈیڑھ ہزار سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور ہمارے ہندوستان نے وہ بات ثابت کر دی یہ شخص دنیا کے کسی دوسرے ملک میں پیدا نہیں ہوا اس کے لیے اللہ نے اختیار فرمایا تو خطہ ہمارا اختیار فرمایا ہندوستان میں عبداللہ چکڑالوی نام کا آدمی اٹھا اور اس نے یہ کلمات کہے اور اس وقت کے علماء کی نقل موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدمی گاؤ تقیے پر ٹیک لگائے مسندشین بڑی شان و شوقت سے بیٹھا ہوگا بے اینے ہی یہ انسان بیٹھا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی نے بیان کی تو اس نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ اب بالوں پر نکال رہے ہیں اور ان کا کچھا چھتھا جو ہے وہ پاکستان انڈیا سے نکل کر مختلف علاقوں میں پھیلا اور اس میں سے سب سے زیادہ زور جو بیرونی ممالک میں عرب ممالک میں یا بالضبط خلیجی ممالک یہ جی سی سی کے جو ملک ہیں ان میں سے ان کا زور کوئیت میں ہے اور ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ کوئیت کی حکومت نے ان کا لٹریچر جمع کر کے اس کی تردید کرتے ہوئے بقاعدہ سرکاری طور پر فتوہ صادر کیا ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ کافر ہے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اہلِ قرآن ہم اہلِ قرآن ہیں کیا آپ اہلِ قرآن نہیں ہیں ہم اہلِ قرآن نہیں ہیں ہم بھی اہلِ قرآن ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس خوبصورت نام کے نیچے دبا کر یا اپنا ایک خوبصورت نام رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ انکارِ سنت کا فتنہ بھی ہمارے یہاں سے اٹھو ان لوگوں نے جن لوگوں کو تربیت دی جن لوگوں کو وہ آگے لائے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ زہر بھرنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں وہ کب کٹھی ہوئیں کس نے کٹھی کی اور سو دو سو سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئیں ان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم نہیں جانے حالانکہ تدوینِ حدیث کا موضوع مستقلے کے لگ لمبا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی زبان سے نکنے والے کلمات ساتھی ساتھ لکھنا شروع کر دیئے تھے اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کیا کرتے ہو تم جو چیز ہے لکھتے چلے جاتے ہو جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے اسے ہی لکھ لیتے ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں تم ایسا کیوں کرتے ہو یعنی انہوں نے ایک احتیاط کا مشورہ دیا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو کہا ساتھیوں یہ بات ذہن میں رکھو میں غصے میں ہوں یا خوش ہوں میری زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلے یہ نہیں ہوگا کہ غصے میں ہیں تو جو چاہے جیسے ہم اول فول بک جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کچھ نہیں نکلتا صحابہ اکرام لکھ لیا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے پاس کتابوں کے وجود کا بقاعدہ تاریخ میں پتا چلتا ہے دن کے وقت اگر آدمی کہے کہ سورج نظر نہیں آتا تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے دن کے وقت سورج نظر نہیں آتا تو سورج کا کیا قصور ہے اپنی آنکھوں کا علاج کروائے صحابہ اکرام کے زمانے میں حدیث کی کتابیں مرتب ہونا شروع ہو گئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی ترطیب اور ان کی تدوین جو ہے وہ بہتر سے بہتر شکل میں ہوتی گئی آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک ایک لمحہ موجود ہے کوئی آدمی مسلمانوں میں سے ہو حتیٰ کہ کوئی کافروں میں سے بھی کیوں نہ ہو وہ اٹھ کے ایک انسان کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں کہے کہ ان مسلمانوں کے نبی نے فلان شعبے میں کوئی تعلیم نہیں دی کوئی کسی شعبے پر انگلی نہیں رکھ سکتے ہر اعتبار سے ہر جگہ کے بارے میں ہر موضوع کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ رب العزت نے جب ہمارے لئے نمونہ بنانا تھا تو اس نمونے کو ہم تک پہنچانا بھی ضروری تھا اگر اس نمونے کی تفصیلات ہم تک نہ آتی تو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اس وقت انحسنہ کا کوئی معنی نہیں رہتا تھا ایک آدمی کو ہم جانتے نہیں اس کی عادات اتوار کیا تھے اخلاق کیا تھے کھاتا کیسے تھا پیتا کیسے تھا سوتا کیسے تھا اور دیگر جتنے بھی انسانی ہوائی جو ضروریات ہیں ان کے بارے میں اس کا کیا کردار رسول تھا جب ہم جانتے نہیں تو اس کی پیروی اتباع کیا کرسکیں گے اللہ رب العزت نے اس کے لئے صحابہ اکرام کو حمتیں عطا فرمائیں باہر کا جتنا بھی دین کا حصہ ہے وہ صحابہ اکرام نے بیان کیا اور گھر کے اندر کا جتنا حصہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے بیان کر دی آپ کو تاجب ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے تک کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاجت کے آداب حدیث کے اندر موجود ہیں یا نہیں اس سے بڑھ کر کسی کی زندگی کا مکمل احاطہ اور نقشہ اور کیا ہو سکتا ہے ٹائلٹ میں ہمام میں جا کر بیٹھنا کیسے ہے جاتے ہوئے کیا کرنا ہے نکلتے ہوئے کیا کرنا ہے ہمارے پاس تو یہ تفصیلات بھی موجود ہیں اور یہی ایک ایسا نکتہ ہے کہ ایک یہودی کے ہاتھ چڑھا تو اس نے کہا کہ آج میں مسلمانوں کی خبر لیتا ہوں اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے یہ تو بولو براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے یہ تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمام میں داخل ہو کر بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے اندر جاتے ہوئے کیا پڑنا ہے باہر آتے ہوئے کیا پڑنا ہے طریقہ ایکار کیا ہے تو اکیسی شہابی سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے اَنَّا سَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّ الْخَرَاعَةَ میں نے سنا ہے کہ تمہارا نبی تو بولو براز بھی بتاتا ہے اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں انسان تو انسان ہے جانور بھی کر لیتے ہیں ایک اتراز بنایا اور کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں بولو براز بھی بتاتا صحابی نے کہا اللہ کی قسم ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے ہمیں صحیح طریقے سے بولو براز کا انداز بھی نہیں آتا تھا آپ آئے تو آپ نے بتایا کہ اس کی آداب کیا ہیں طریقہ کے گویا زندگی کا کوئی شعبہ زندگی کا کوئی حصہ انسان کی کوئی ضرور تیسی نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات موجود نہ ہو صحابہ اکرام کی محنتیں ہمارے یہاں عموماً زندگی کے دو حصے کر دی جاتے ہیں ایک حصہ کہتے ہیں ہماری زندگی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب ہے اور وہ حصہ کونسا ہوتا ہے جس وقت ہمارا یہ لیڈر سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ہماری زندگی کھلی کتاب اب آپ مجھے ہی لے لیں کہ میں لیڈر نہیں آپ کا بائی ہوں لیکن میں یہاں بیٹھا ہوا کیا کر سکتا ہوں اس گھنٹا کے اندر اندر میں کیا کر پاؤں گا یہاں بیٹھ کے نہ سگرٹ پی سکتا ہوں نہ شراب پی سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں میرا پتہ تو چب چلے گا تب چلے گا کہ میرے گھر کی خلوت کی باتیں سامنے آئیں میں گھر میں کیا کرتا ہوں جب اکیلہ اپنی دفتر میں ہوتا ہوں تب میں کیا کرتا ہوں وہاں آپ کو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے موں سے دعا نکلتا نظر آئے گا جو کبھی آپ کو سگرٹ پیتا نظر نہیں آتا وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر اپنے دفتروں کے اندر اور کچھ اتنے مہربان ہیں وہ ہمام میں جا کے سگرٹ پیتے ہیں گھر میں بھی نہیں دفتر میں بھی نہیں کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی ہو پھر بڑی پاک ساف جگہ پہ جا کے سگرٹ دھگلاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سٹیج کی زندگی ہمارے سامنے نہیں سٹیج کی زندگی ممبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ اکرام کے اندر اور نبی کی زندگی گھر کے اندر غرفت النوم جو خاص بیڑلوم ہے اس کی زندگی بھی ہمارے سامنے موجود سونے کا انداز آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے یہ کون بتا سکتا ہے یہ گھر والی ہی بتا سکتی ہے آپ کے رات کے سونے کا انداز موجود ہے کہ جب آپ سوتے تو کیسے سوتے تھے کیسے سونا چاہیے جن کی نظر ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت پر انہیں معلوم ہے کہ سونا کیسے چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے لیٹنے کا انداز آپ نے بتا دیا یہ نہیں کہ جب چاہیں جیسے چاہیں لیٹ مختلف جگہوں پر لیٹنے اور بیٹھنے کے مختلف انداز ہیں مسجد کے اندر لیٹنا جائز ہے حتیٰ کہ بوقت ضرورت مسجد میں سونا بھی جائز ہے آدمی مسجد میں سو سکتا ہے ہمارے یہاں تو تعلی لگ جاتے ہیں بند ہوگی مسجد بات ختم ہوگی صحابہ اکرام کی ایک جماعت رہتی ہی مسجد میں تھی جو اسحابِ صفحہ ہیں وہ تو معروف ہے نا اسلامی یونیورسٹی کے سب سے پہلے طالب علم پہلی یونیورسٹی پہلے طالب علم جو اسحابِ صفحہ کہلواتے ہیں وہ مسجد میں رہتے تھے مسجد میں سوتے مسجد میں کھاتے ان کا سارا دو دن ہے وہ مسجد میں گزرتا تھا مسجد میں سونا جائز ہے بوقت ضرورت اب یہ تو نہ ہو کہ کام چھوڑا اور مسجد میں اسی چل رہا ہے آکھے دوپہر مسجد میں سو رہے کیونکہ کام کی سائٹ کے قریب مسجد ہے اس طرح نہیں ضرورت ہے سو سکتے ہیں اور مسجد میں کیسے سونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا مسجد یا کھلی جگہ یعنی ضروری نہیں کہ مسجد ہی ہو یہاں اس حال میں کسی کو کہتے ہیں کہ یہاں سو جو کل چلے جانا اب یہ حال ہے کوئی وہاں سے آ سکتا ہے کوئی یہاں سے آ سکتا ہے کوئی ادھر سے آ سکتا ہے یہاں آدمی لیٹتے وقت آیا ایسے پاؤں پسار کے سو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انداز ہمیں بتایا آپ نے شاہ میاں اگر کوئی کھلی جگہ پہ سوتا ہے مسجد ہو کوئی کھلی جگہ ہو تو ایسے پاؤں پسار کر نہ سو ایک تانگ ادھر جا رہی ہے ایک ادھر جا رہی ہے کچھ لوگ پاس ہوتا ہے ہاتھ پیچھے کو ڈالے ہوئے عجیب رنگ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے ہوئے بھی عدب عداب آپ کو سوئے ہوئے بھی کوئی دیکھے تو آپ عجیب سے کوئی سپائیڈر ٹائپ چیز نہ لگے انسان نظر آئے اور وہ کیسے آپ نے فرمایا جب آدمی سو جائے تو یہ تانگیں تو یہ دو ہی ہوں گی کہا ان کو یوں اکٹھے اس طرح بھی نہ رکھو اس طرح بھی نہ رکھو بلکہ ایک تانگ کو دوسری کے اوپر چڑھا دیں آپ صرف سونے کے اس انداز پر تھوڑی سی توجہ دے کر دیکھیں یہ سیرت کو وہ پہلو ہیں جن کو ہم پروائی نہیں کرتے ہمیں ان پہلووں میں اتنی کو خاص دلچسپی نظر نہیں آتی آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک آدمی دوتی بادے ہوئے ہیں دوتی تو ہمارے بہت سارے عوام کا لباس آئے نہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش مولانا دھوتی ایک کمپنی کا نام مولانا لنگی ہے سوتے وقت خاص طور پر سارا دن چاہے پتلون پہنی ہوئے سوتے ہوئے دھوتی باندھ لی اب سوتے ہوئے دھوتی باندھ لی اور یہ ٹانگیں جو ہیں پہلے یوں رکھیں پر کھلنا شروع کر دیا کیا نتیجہ ہوگا ننگا ہو جائے گا ستر کھل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مایہ کے ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے لیٹو تاکہ اسی طرح اگر سو جاؤ تو ستر کھلنے کا چانس ہی نہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس حد تک بتایا کھلی جگہ میں سونا ہے یوں سو جاؤ اور اگر کروٹ پر سونا ہے تو پھر بھی جدر چاہے نہیں بلکہ جیسا کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے بتایا ہے کہ دائیں پہلو پہ دائیں ہتھیلی پر دائیں رخصار ہمارے نبی کی زندگی تو اس طرح ایک ایک لمحہ ایک ایک چیز ایک ایک حرکت تمام حرکات و سکنات ہم تک پہنچی ہوئی ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت کہ ہم مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں آپ کیا تھے آپ کے عامال کیا تھے آپ کی اخلاق کیا تھے اس کے برقس ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اگر سال کے بعد کچھ جنڈیاں لگا دیں کچھ مومبتیاں وغیرہ جلا دیں اور دو چار چھے ناتیں پڑ دیں اور تھوڑا سا کسی کو شربت پانی پلا دیں تو ہمارا سال نکل جائے گا ہمارے یہاں عشق رسول یہی ہے آپ کو دو ایک دنوں کے بعد یہ ناظر نظر آنا شروع ہو جائیں گے اخبارات میں ہمارے پاکستان میں کیا انڈیا میں کیا آشکانے رسول جو ہیں وہ جشن نکالے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منا رہے ہیں یہ جو جشن نکال کر رہے ہیں جلوس نکال رہے ہیں جشن منا رہے ہیں آپ فوٹو میں ان لوگوں کی وضع قطع صرف دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی کے کتنے پیارے ہیں نبی کو کتنا چاہنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تک پہنچائی وہ چاہنے والے کس انداز کے تھے میں دو ایک باتیں ان کی پہلے ذکر کر لوں اور پھر آپ نے جو ہمارے آشکانے رسول ہیں پھر ان کا نقشہ بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دوں گا آج میرا موضوع تو کچھ اور تھا لیکن بات چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اتفاق سے یہ ہفتہ بھی ولادت کا ہی آگیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پہ تھوڑا سا بیٹھ کے بات کر لیں گے مرکز والے یہ بھی کہا رہے تھے کہ آپ نے دس بجے سے پہلے پہلے ہمارا حال بھی خالی کرنا ہے ہم نے لوگوں کو کھانا کھلانا تو انشاءاللہ بیٹھیں گے آپ تھوڑا سا بھوک تو نہیں لگی نا کھانا ویسے یہیں آ جائے گا انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے جن لوگوں کو صحیح معنوں میں محبان رسول کہا جا سکتا ہے آشکہ نے رسول نہیں کیونکہ وہ آشک نہیں تھے اس کا لفظ تو اتنا گندہ ہے کبھی کسی نے کہا کہ میں اپنی ماں کا آشک ہوں کبھی سنا ہو بیٹی کا آشک ہوں بہن کا آشک ہوں ظالموں اپنے رشتہ داروں کے آشک تو بنتے نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکہ جگہ وہ لفظ جو لوگوں نے گھٹیا قسم کے لوگوں نے اپنی فوش حرکات کے لئے استعمال کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ دیتے ہیں قرآن کی کسی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں حتیٰ کہ صحابہ کرام کے آثار میں سے کہیں لفظ عشق کا وجود تک نہیں اور ہمارے جب تک آپ نے آپ کو آشکی رسول نہ شمار کریں یا اپنے لئے عشق لفظ استعمال نہ کریں سکون ہی نہیں آتی محبان رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ آپ کوئی ہمیں حکم دیں ہم اس کو بجا لائیں ان کی دو ایک مثالیں آپ اپنے سامنے رہ کے دیکھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف تشریف لایا کرتے تھے آپ کا تو اپنا شہر تھا مکہ وہاں پیدا ہوئے وہیں پلے بڑے جوان ہوئے وہیں نبوت ملی چالیس سال کی عمر میں اور وہیں تیرہ سال نبوت کے بعد جو مشکل وقت تھا وہ بھی گزارا اور اس کے بعد آپ دس سال کے لئے مدینہ منورہ گئے مدینہ منورہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آتے تو راستے میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شہابی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے معروف شہابی راستے میں آتے آتے اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ سواری کو ذرا روکو تو صحیح سواری کو رکھا گیا اترے ایک جگہ بیٹھے اٹھے اور غلام کو کہا کہ سواری لے چلو اب اونٹ کو یہاں کھڑا کیا جائے ایک آدمی اتر کر یہاں نیچے بیٹھے اور جو غلام ہے وہ اونٹ کے اوپر ہی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ ہوا تو نہیں کوئی بولو براز کوئی ایسی حاجت تو یہاں ہوئی نہیں تو یہ صاحب کیوں اترے تھے کیوں یہاں بیٹھے تھے جب کہا کہ چلیں تو غلام کہتا ہے کہ حضرت آپ نے کیا کیا ہے کچھ کیا تو ہے نہیں ان کا مدد تھا کہ ساعد کوئی حاجت کرنی ہے پیش آپ کریں گے بولو براز کی کوئی حاجت کہاں یہاں تو کوئی علامت کوئی نشان نہیں دراتا آپ نے کیا کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فہماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا آپ یہاں بیٹھے تھے میں زندگی میں جب بھی سفر کروں گا میں یہاں بیٹھ کے آگے جایا کروں گا محبانِ رسول یہ تھے ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا ہے آپ کسی ضرورت سے بیٹھے ہوں گے ہمیں بیٹھنے میں اس میں کیا رکھا ہوا ہے چلتے چلتے غلام سے کہا کہ یہاں سے گھوڑے کو ذرا اونٹ کو تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں تھوڑا ایسے لے کر جانا ہے اس جگہ جہاں کہا گیا وہیں سواری کو دائیں بائیں زگ زگ طریقے سے تھوڑا آگے نکالا گیا اب غلام کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ظاہرہ کے چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں آج بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آج حضرت کو کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا جب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو لے کر گزرے آپ نے سواری کو اسی طرح گزارا مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیوں گزارا تھا میں جب یہاں سے گزروں گا میں سواری کو اسی طرح لے کر جائے گا یہ تھی اطاعت رسول یہ تھی حب رسول ایک صحابی حضرت قرر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے زیارت کی ایک ہی مرتبہ زیارت کا موقع ملا دوبارہ زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی دور سے کہیں قبیلے سے آئے ملے چلے گئے اب ان کو جب بھی دیکھتے ہیں وہ یہ سامنے والے بٹن جو ہے نا یہ وہ کھلے رکھتے ہیں بٹن باندھ نہیں کرتے بٹن کھلے ہیں کسی نے پوچھا بات کیا ہے کہ تم اپنے یہ بٹن ہمیشہ کھلے رکھتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں صرف ایک ہی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا ہوں جب میں نے آپ کو دیکھا ہے اس وقت آپ کے گلے کے بٹن کھلے ہوئے تھے میں ساری عمر بٹن باندھ نہیں کروں گا ہمیں یہ باتیں یہ سنتیں محسوس ہوتی ہیں کہ یہ بھی کوئی سنت ہے یہ بھی کوئی کام ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس طرح چھوٹی چھوٹی بات ممولی ممولی حرکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل غیر محسوس حرکتیں تک اپنے لئے سنت اور اپنے لئے سواب سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے جن صحابہ کا اتباع کا یہ عالم ہے ان صحابہ سے کیا خلاف سنت کسی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے یہ ہیں محبانِ رسول اور اب لے لیں اپنے عاشقانِ رسول کو جو ہمارے پاکستان انڈیا میں کل پر سوظاہر ہوں گے ان جلوسوں کے فوٹو پاکستان کے انڈیا کے بڑے بڑے اخبارات میں شائع ہوں گے مرحل تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں کہ ان میں سے آپ کو کیسے لوگ نظر آئیں گے کس طرح کے لوگ نظر آئیں گے یقین مانے کہ جو اس وقت بھنگڑے کا عالم ہوتا ہے بھنگڑے ڈال رہے ہیں عجیب ان کے اوپر وجدتاری ہے دیوانوں کی سی حالت بنی ہوئی ہے اور ساز موسیقی یہ سارا کچھ بج رہا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں تو ساز کی ایک اسلامی شکل بھی ہم نے بنا رکھیا ساز تو ساز ہے اور ساز کو اسلام نے حرام قرار دیا اب اس ساز کے ساتھ آپ آیت پڑھیں گے ساز حرام ہی رہے گا اس ساز کے ساتھ آپ نات پڑھیں گے ساز حرام ہی رہے گا اس ساز کے ساتھ آپ چاہے کچھ بھی پڑھتے رہیں ساز ہمارے یہاں بقاعدہ اسلامی رنگ میں سنا جاتا یا نہیں کچھ مزاروں درباروں پر تو سپیشل ساز چوبیس گھنٹے بجتا ہی رہتا ہے وہ حضرت کی شان میں کوالی ہو رہی ہے کبھی کسی کی شان میں کوالی ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے آپ کو ان آشکانِ رسول کے جشن میں زوردار طریقے سے بیٹا ہوا ساز نظر آئے گا کوالیاں چل رہی ہیں بنگڑے چل رہے ہیں اور ان کی شکل پر نظر ڈال کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی شکل مسلمانوں والی بھی ہے یا نہیں محبانِ رسول ہونا آشکانِ رسول ہونا تو دور کی بات ہے ان کے لباس ان کی چال ڈال ان کی شکل و صورت ان ساری چیزوں پر ایک نظر آپ ڈال کے اندازہ خود ہی کر لینا کہ یہ کس قسم کے آشکانِ رسول ہے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا اور ایسا نمونہ بنایا جن کی تمام حرکات و سکنات ہمارے لیے محفوظ ہیں اور ان حرکات و سکنات کو جیسا میں نے شروع میں تھوڑا سارز کیا ہے کہ ضرورت اس بات کیا ہے کہ ہم حرکات و سکنات سیکھیں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی آپ کس طرح رہے ہمیں کس طرح رہنا ہے اب یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ آپ کس طرح رہے کوئی ذریعہ ہے یا نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ صحیح معنوں میں کھلی کتاب اندر کی زندگی معلوم باہر کی زندگی معلوم دن کی زندگی معلوم رات کی زندگی معلوم سفر کی زندگی معلوم حضر کی زندگی معلوم ہر چیز کی مکمل ریپورٹ ہمارے پاس الحمدللہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے اب ضرور صرف اس بات کیا ہے کہ تھوڑا سا وقت تو نکالا کریں وقت ہمارے پاس سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے خریج کے اندر رہتے ہوئے مختلف ملکوں میں جو ہمارے اپنے ملکوں سے باہر آ جائیں تو ہمارے پاس وقت بہت ہوتا ہے لیکن اس کو ضائع بہت کیا جاتا ہے وقت بہت ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر رہتا ہے کوئی ہے کوئی نہیں ہے ڈیوٹی کتنے ہوتی ہے کچھ چھ ساتھ والے ہیں چھ گھنٹے ساڑھے چھ گھنٹے سرکاری طور پر سمجھ لیں کہ ساتھ گھنٹے کمپنیوں میں سے اکثر لوگ کی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اوبر ٹائم لگائیں گے پیسے بڑھائیں گے حق ہے آپ کا تو کتنی لگا لیں گے دس ہو گئی بارہ گھنٹے ہو گئی اب بارہ گھنٹے اگر کوئی آدمی روزانہ ڈیوٹی دیتا رہے تو اس کے پاس پیچھے بارہ گھنٹے بچتے اور ان بارہ گھنٹوں میں سے سونے کا وقت کتنا ہے نہیں سوتے چھ گھنٹے بھی نہیں سوتے میڈیکل تو ہے آٹھ یا چھ گھنٹے جوان آدمی کے لیے آٹھ جو ذرا تھوڑا ڈھل جائے وہ مانے یا نہ مانے کہ میں ڈھلا ہوں لیکن جو ڈھل جائے اس کے لیے چھ گھنٹے کافی ہو جاتے ہیں مانتا تو کوئی بھی نہیں نا جوان آدمی کے لیے آٹھ گھنٹے ہیں اب پیچھے کتنے بچ گئے کیا کرتے ہیں چار گھنٹوں میں آپ کو خود معلوم ہے کیا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اب یہ بڑی مصروف زندگی ہے کہ بارہ گھنٹے اوور ٹائم سمیت وقت لگا کر چھ گھنٹے سو کر یا آٹھ گھنٹے سو کر جوان آدمی ہی سب کو لگا لیں ہم کسی کو بڑا کہتے ہی نہیں سب جوان ہیں چار گھنٹے چھ چار گھنٹے اوور ٹائم لگا کر آٹھ گھنٹے سو کر آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے کر ہمارے پاس چار گھنٹے پھر بھی بچ جاتے ہیں ان چار گھنٹوں کو ہم یقیناً اکثر لوگ چاروں کے چار برباد کر دیتے ہیں اور بجائے اس کے کہ سواب کمائیں بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ سیکھیں کچھ پڑھیں گناہ کا سامان کیے چلے جاتے ہیں ان چار گھنٹوں کے فرصت میں نہا دو کہ اگر اپنا آپ نے وی سی آران کر دیا اور اس میں کوئی انڈیا کی فلم لگا لی میں دوسرے ملکوں کی فلموں کا نام نہیں لیتا کیونکہ آج کل تو وہ بھی بہت چل رہی ہیں انڈیا کی فلم لگا لی پاکستان کی فلم لگا لی بنگلہ دیش کی فلم لگا لی اپنے ملکوں تینوں کی فلمیں ہیں تو یہ جو گھنٹہ دو تین چار ان میں سے دو دو تین تین گھنٹے تو اکثر لوگ ایک فلم روزانہ دیکھنا تو یوں ہے جیسے اس کے بغیر بچتے ہی نہیں ایک فلم بلا ناغہ دیکھ کر سونا یہ معمول ہے کچھ لوگوں کا اب ان تین گھنٹوں میں کیا کوئی سواب کی توقع کی جا سکتی ہے گانا ہے میوزک ہے اگر کوئی عام نیچرل مناظر چل رہے ہیں تب بھی میوزک ہے عورتیں اریان نیم اریان گندی اور فوش عورت یہ تین گھنٹے دو گھنٹے مسلسل اسی خاتے میں گزر گئے میرے بھائی مختصر سا کام یہ ہے کہ جس نبی کے امتی ہیں جس کے چاہنے والے ہیں زیادہ نہ صحیح کام از کم ان کا خلیہ تو ہمارے سامنے مکمل ہونا چاہیے ان کا اخلاق کیا تھا کردار کیا تھا میں نے کہتا کہ آپ سارا دینی علم کٹھا کر لیں یہ تو سب کے باس میں نہیں ہوتا کام از کم موٹی موٹی باتیں روز مرہ کی جو ہمارے روز استعمال ہونے والی ہیں آپ کا لباس پوشاک آپ کے کھانے کا طریقہ پینے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا آپ کے تجارت کا انداز کیا تھا آپ اپنے گھر کی اندر اپنے کپڑے کو ٹانک لیتے اپنے جوتے کو ٹانکہ لگا لیتے یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے بہت لمبا چورہ آپ نہ بھی مطالعہ کریں روزانہ ڈس پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ چار گھنٹے جو گانے سننے کے لیے ہیں ان میں سے آپ آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے صرف آدھا گھنٹہ اگر آپ روزانہ دے دیں آپ کے پاس انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر علم کا ایک خزانہ جمع ہو جائے گا اور دینے کے لیے جگہ میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو آپ نے کہاں دینا ہے یہ آدھا گھنٹہ آپ نے ہی گھر کے اندر بیٹھ کر آرام سے آرام کرسی پر بیڈ پر جہاں آپ چاہیں صرف کوئی ایک کتاب لے لیں قرآن کریم کی تفسیر آپ کے ساتھ میں موجود ہے آسنال بیان گورنمنٹ نے یہاں سے چھاپ دی ہے اس پوری ایک ہی کتاب کے اندر قرآن کا ترجمہ چھوٹی چھوٹی تفسیر مفہوم موجود ہے تھوڑا سا مطالعہ کبھی اس کا کر لیا بخاری ہے مسلم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ چلتے پھرتے آپ کے سامنے موجود بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اس انداز سے بڑا ہوا ہے بعض ان میں سے جو اصول ستہ ہیں بخاری مسلم ابو دعود ترمزی نسائی ابن ماجہ ان میں وہ کتابیں موجود ہیں جیسے سنن ترمزی ہے سنن ابو دعود ہے بڑے بڑے محدثین نے کہا جس کے گھر میں یہ کتاب ہے گویا کہ اس کے گھر میں نبی چلتا پھرتا موجود ہے اور یہ ساری کتابیں آج آپ کی زبانوں میں موجود ہیں جس کی جو زبان ہے اس کی اس زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے ہم روزانہ چار یا چھے ریال کے سگرٹ پی جاتے ہیں یہ جو پیکٹ سگرٹ کے دو پیکٹ بہت سارے لوگ دو پیکٹ پی جاتے ہیں چالیس سگرٹ سن کر بھی گھبراہت ہوتی ہے کہ چالیس سگرٹ چوبیس گھنٹے میں یہ آدمی پھونک جاتا ہے لیکن بیس والے تو بہت ہے ایک پیکٹ جو بیس سگرٹ کا ہے وہ کتنے کا آج کل ملتا ہے چار ریال پانچ ریال چھے ریال کوئی مہنگا پینے والے سستہ پینے والے آپ اس کو چار ریال کر لیں آپ تین ریال کر لیں سستہ سگرٹ پینے والا تین ریال کا تو پی جاتا ہے مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں تیس دن اور تین ریال کے روزانہ سگرٹ پیئے تو کتنے سگرٹ پی گیا یقین مانے کہ نوے ریال میں سہی بخاری سہی مسلم کا اتنا بڑا سٹ آجاتا ہے بخاری مسلم کا پورا سٹ اردو ترجمہ کا آپ کو نوے ریال میں مل جائے گا ایک مہینہ اگر آپ یہ بچت کر لیں جان بھی چھوٹ گئی سگرٹ سے اور آئندہ کے لیے بھی جان چھوٹ گئی مستقل ایک قرآن کریم رکھ لیں حسن البیان تفسیر کے ساتھ اور ایک بخاری اور مسلم کا ترجمہ رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو مولویوں کی محتاجی بھی ختم ہو جائے گی یہ جو آپ کو کوئی ادھر لیے پھر رہا ہے کوئی ادھر لیے پھر رہا ہے قرآن حدیث کو کھولیں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں گی آپ نماز کیسے پڑھتے تھے روزہ کیسے رکھتے تھے آپ نے حج اور عمرہ کیسے کیا زکاة کے مسائل صدقات کے مسائل ان چیزوں کو آپ اپنی نظر سے پڑھ لیں گے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہمیں کن کن وادیوں میں یہ لوگ لیے پھر رہے کیا یہ صدا مہنگا ہے ایک مہینے کے سگرٹ کی بچی ہوئی پیسے سے کمائی سے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مجموعہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ مجیر آپ سب لوگوں کو اس طرح کا کوئی پلان بنانے کی توفیق تا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو بہتر طریقے سے صرف کر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں چاہنے والا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے ہمارے ایک ساتھی یہاں موجود ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے مابین ایک ایسے شخص موجود ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے مسلمان ہونا چاہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا ان کو کون ہے لیکن وہ کچھ سے تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں سے گبرا رہے ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آدمی کو کچھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں کروں نہ کروں کروں نہ کروں لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ جس وقت حقیقت سامنے آ جائے پتا چل جائے کہ صحیح دین کیا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک ایک نہیں بے شمار واقعات موجود ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور انہیں کتنا مارا گیا کس طرح انہیں پریشان کیا گیا کیا کیا عذیتیں نہیں دی گئیں گرم زمین گرمی کا موسم تپش زوروں کی اور گرم زمین پتھرے لی کے اوپر لٹا کر اوپر سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا اور وہ نیچے ایک ہی آواز لگائے چلے جاتے احد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تمہارے بت میرے اب کسی کام کریں ہمارے پاس بہترین نمونے شہابہ اکرام کی زندگیوں میں موجود ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ہو مسلمان ہو گئے اپنے علاقے میں بڑے مشہور تھے کہ یہ اپنے ماں کے خاص طور پر بڑے فرما بردار ہے یہ اپنا واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں کن تو بارن بے امی میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا اپنے علاقے میں مشہور تھے مسلمان ہو گئے کہتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ دیکھو میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ سر ڈکھوں گی اور اسی طرح بھوکی مر جاؤں گی لوگوں میں تمہیں بدنام کر جاؤں گی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے جو آدمی اپنی ماں کو چاہنے والا ہو عزت خدمت کرنے والا ہو لوگوں میں معروف ہو وہ کیا اتنا بڑا الزام اپنے سر لے گا اب امتحان آگیا بڑا عجیب ایک دن پورا گزر گیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن گزرنے کے بعد ماں کو دیکھا ماں کی حالت پتلی ہو رہی ہے میں جا کے بیٹھ گیا ساتھ بیٹھ کے کہا میں نے کہا اممہ کچھ کھالو کہتے ہیں نہیں کھاؤں گی مر جاؤں گی تو میں بدنام کر جاؤں گی کہتے ہیں کہ اٹھ کے آ گیا دوسرے دن گیا تو ماں اور بھی کمزور ہو چکی ہے اور حرکتیں بھی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہیں میں نے کہا اممہ کچھ کھالو کہتے ہیں نہیں کھاؤں گی میں نے پھر ان کے کان کے پاس ہو کر کہا اممہ یہ تو تمہاری ایک زندگی ہے اگر تمہاری سو جانے ہوں اور ایک ایک کر کے ترس ترس کر تڑپ تڑپ کر نکل جائیں نکل جائیں میں اسلام نہیں چھوڑا کہتے ہیں جب انہیں دیکھ لیا کہ بیٹا میرا اب پکا لگ گیا ہے جہاں لگ گیا ہے پکا لگ گیا اسی وقت اٹھیں اور گئیں اور کھانا بھی شروع کر دیا پینہ بھی شروع کر دیا سب شروع کر دیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات آئے صحابی ناز و نعمت سے پلا مسلمان ہوا تو گھر والوں نے کہا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں یہ بھی نکالو جو کپڑے تم نے پین رکھے ہیں یہ ہمارے دیئے ہوئے ہیں کپڑے اتارو گھر سے کپڑے بھی اتار دیئے بوریا لے کر اس کو ٹانکا اور لے کر نبی اکرام صلی اللہ عنہ کی خدمت میں چلے گئے آپ نے دور سے آتے دیکھ کر فورا کہا جو سودا تم نے کیا ہے یہ بہت ہی قیمتی سودا کر کے آگئے یہ انہیں سمجھنا کہ میں کپڑے اتار کے بوریا پہنے ہوا ہوں آج تم کما گئے ہو اگر حقیقت کھل جائے پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے پھر مسلمان ہونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور پتہ چل جائے توحید کیا ہے تو مسلمان کو مسلمان ہونے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں شرک میں وہ ناک ناک تک گڑے ہوئے ہیں پھسے ہوئے یہاں آ کر سعودی عرب میں امارات میں یہاں وہاں قویت میں توحید کی سمجھ آ جاتی ہے اب ڈرتے رہتے ہیں کہ پیشے جائیں گے تو کیا بنے گا کچھ بھی نہیں بنتا جب آدمی جم جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا ان کافروں کی تکلیفوں سے مر گئے تھے شہید ہوئے تھے نہیں ہوئے اللہ نے بچا لیا ساری تکلیف برداشت کی بچ گئے سعود بن عبی وقاس کی ماں بھی بچ گئی خود بھی اپنا ایمان محفوظ رکھ لیا بیش مارہ سے واقعات موجود ہیں جیسے ہی اللہ توفیق دے فوراں اسلام میں داخل ہو جائیں اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ سمجھائیں سمجھ جائیں فابحہ نہیں سمجھیں تو پھر توحید کا تو درس یہ ہے کہ دنیا جاتی ہے تو جاتی رہے اللہ نہ جائیں توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے پورے دو عالم رشتہ دار اپنے ہوں رسوسرالی ہوں ندیالی ہوں ددیالی ہوں ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا جا سکتا اللہ تعالی مجیر آپ سب لوگوں کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اعلان یہ ہے کہ امیتیت میں جو جلسہ ہوا کرتا ہے سنائیہ اولہ فرسٹ انڈسٹریل ایریا دمام جو شرکت عبداللہ حاشم اور شرکت تمیمی کے پاس ہی میرے حال آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے یہ یہاں سے تو سیدھا ہی پڑتا ہے لیکن راستہ کوئی نہیں تھوڑا گھوم کے آنا پڑے